انٹرنیشنل اسلامی ریسرچ سینٹر خدا کا تصور یہود مذہب میں کیا ہے جویش ریلیجن میں what is the concept of God اگر آپ Old Testament پڑھیں گے Book of Deuteronomy chapter number 6 verse number 4 اس میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے شما ازرائیلو ادنیلہینو ادنی خد یہ ایک ہیبرو verse ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا بنی اسرائیل Ocean of Israel ہمارا خدا ہمارا رب ایک خدا ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of Deuteronomy میں یہ تصور ہے کہ خدا ایک ہے اور رب ایک ہے اور اگر آپ پڑھیں گے Book of Isaiah Book of Isaiah chapter number 43 verse number 11 اس میں لکھا ہوا ہے کہ I even I am God and besides me there is no Savior صرف میں صرف میں خدا ہوں اور میرے علاوہ آپ کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of Isaiah chapter number 45 verse number 5 اس میں ذکر ہے کہ I am God and there is none else there is no God besides me میں خدا ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of Isaiah Isaiah کی کتاب chapter number 46 verse number 9 اس میں لکھا ہوا ہے کہ I am God and there is none else I am God and there is none like me میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of Deuteronomy chapter number 5 verse number 7 سے نوں اور Book of Exodus chapter number 20 verse number 3 سے 5 اس میں خدا فرماتے that Thou shall have none other God besides me Thou shall have no graven image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and the water beneath the earth Thou shall not bow down to them nor serve them for I thy God thy Lord is a jealous God اس کی معنی ہے کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی بھی خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی بدھ آپ کو نہیں بنانا چاہیے چاہے وہ آسمان میں ہو یا دھرتی پہ ہو یا پانی میں دھرتی کے نیچے اس کے جیسا کوئی بھی آپ کو میرا بدھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں اور آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ صرف میں خدا ہوں تو اگر آپ یہودی مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو خدا کا صحیح تصور یہود مذہب میں ملے گا کبھی تصور موسیقی